درمیان میں نہ لاؤ اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلے کہاں سے کروائے جاتے ہیں آپ ثبوت لائیا ہوں میں پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ جی فرضی باتیں کرتے ہیں اب یہ بات ذرا جذبات سے ہٹ کے آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کہ یہ ربوہ ٹائمز جو کہ گادیونیوں کا اوفیشل پیج اور ویریفائیٹ پیج ہے اس پر یہ خبر لگتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریلیجیس فریڈم کمیشنر کو گال کی ہے اور پاکستان میں جو کادیانی بک سیلر ہے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا چار مارچ دو ہزار انیس کی بات ہے اس کے بعد گیارہ مارچ کو یونائٹڈ نیشن کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ پاکستان کو کرٹسائز کرتا ہے کہ تم لوگ کادیانیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے یہ گیارہ مارچ کی رپورٹ ہے پھر اسی پیج پہ لکھا جاتا ہے ستارہ مارچ کو کہ یونائٹڈ نیشن نے دوبارہ اور یونائٹڈ سیکس آف امریکہ نے ان کا جو ریلیجیس پریڈم کا نمائندہ ہے اس کا جو صدر ہے اس دپارٹمنٹ کا اس نے ستارہ مارچ کو دوبارہ پاکستان سے کہا کہ آپ کادیانیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے اس کادیانی بک سیلر جو کہ توہین رسالت کے قانون پر اس کو سزاعت آئید ہوئی فرد جرم آئید ہوا وہ گرفتارے اسے رہا کیا جائے اٹھارہ تاریخ کو یہ تھرڈ کلاس آدمی ساکب نصار ایک لاکھ ڈالرز کا چیک وصول کرتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی اس طرف بعد میں آنگا اٹھارہ مارچ کو اس کے اگلے دنی یہ کادیانیوں سے وہ چیک وصول کرتا ہے ڈائم فنڈ کے نام پہ اور پھر بیس مارچ کو آتا ہے کہ پاکستان پاکستان نے بیس مارچ کو اس کادیانی بکسیلر کو ویہا کر دیا امریکہ کے پریشر کے انڈر آکے اب بولیں فیصلے کہاں سے کروائے جاتے ہیں یہ چیز بتائیں اب سنیں مجھے بتائیں توہین عدالت کی دفعات لگتی ہے کیا پاکستان کے کونسٹیوشن آرٹیکل نمبر پاکستان کے کونسٹیوشن سات سبتنبر انیس سو چورہتر کو کیا کادیانی ایک نون مسلم مانورٹی ڈیکلیئر نہیں ہوئے تھے قانونی طور پر ہوئے تھے تو کیا پھر ایک ایسا صفہ ایک ایسا چیک وصول کرنا جس پر کٹیگوریکلی لکھا ہو کہ احمد یا مسلم کمیونٹی کیا ساکب نسار یہ چیک وصول کر کے توہین عدالت کا مرتقب ہوتا یا نہیں ہوتا میں ٹو نینڈی فائیسی کا ذکر ہی نہیں کرتا میں توہین نسالت کا ذکر ہی نہیں کرتا میں قانونی سطح پر آپ کے آگے بات رکھتا ہوں کیا یہ تھرڈ کلاس آدمی جو کہ چیف جسٹس رہا ہے وہ تھرڈ کلاس آدمی کیا قانون کی دھجیاں نہیں اڑاتا کیا ہمارے دستور کی دھجیاں نہیں اڑا چکا کون لے گا نوٹس اس کے خلاف چیف جسٹس صاحب آپ نے سستی شورت کے لیے یہ حرکتیں تو کی تھی جا کے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے تھے اور آپ بات روموں کے غسل ہسپیٹلز کے غسل خانے جا کے چیک کر رہے تھے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ قانون کی بالہ دستی کے لیے کیا کر رہے تھے آپ نے تو قانون کی دھجیاں خود خود اڑا ہی ہیں